دھونٹ کی صفیح چادر نے سب کچھ ڈھاپ لیا لاہور سے میت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھونٹ کے ڈیرے موٹروے ایم ٹو لاہور سے ہینر مارے مینار تک دھونٹ کے وجہ سے بند حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے ایم الیون کو لاہور سے سیالکورٹ تک ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا موٹروے ایم ٹری لاہور سے سمندری تک دھونٹ کی وجہ سے بند کر دی گئی ترجمات موٹروے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت موٹروے کے ساتھ جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ بھی شدید دھونٹ کی لپینٹ میں دھونٹ نے فضائی اور زمینی راستوں کو بھی گھیر لیا لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ سو میٹر سے بھی کم رہ گئی دھونٹ کے باعث 25 زائد ملکی اور بینگو کی بینگو کی پروازے منسوک مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو روز تک شدید دھونٹ چھائی رہے گی الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہوں گے اس الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن گرائے جائیں گے دوہزا تیرہ میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نا اہل ہوئے تھے پیپلز پارٹی جھید کر اپنے دس نقاط منشور پر عمل کرے گی ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بیروزگاری سے ہے عوام کوقوق کے ساتھ توفوز کے لیے ہماری جنت و جہت جارے رہے گی شیر میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سکفتوں کو نو مائی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے جن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا اب ملک نو مائی والوں کے نہیں اٹھائیس مائی والوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ مائی والوں پر آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ ایٹی سی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولی یہ لوگ جیل میں بیٹھ کر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان نو مائی والوں نہیں اٹھائیس مائی والوں کے سپرد ہوگا ہم کسی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے مری مورنگ زیب اشتیار انگیز گفتگو کے کیس میں عدالت پیش جاویز لطیفی حاضری معافی کی ترخواست دائر تانہ گرین ٹاؤن میں مری مورنگ زیب کی خلاف مقدمہ در چھے سماعت بیس جنوے تک ملتبی کاغذات کی انظوری کی خلاف اپیل درخواست گزار کی کمزور دلیل اپلی ٹربینل مریم نواز کے پی پی اسے سے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دی نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کی خلاف اپیل درخواست گزار شاید اور اگزائی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے عدالت نے درخواست گزار کو دیجسٹار آفیس کے اترازات پر بحث کرنے کا آخری موقع دے دیا الیکشن اپلی ٹربینلز کے فیصلے کے خلاف رٹ درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل لارجر بینچ میں جسٹس شجاعت علی خان جسٹس باکر نچوی جسٹس شاید بلال حسن جسٹس فیصل زمان اور جسٹس جواد حسن شامل لارجر بینچ رٹ درخواستوں پر نو جنوری سے سماعت کا آغاز کرے گا لائٹ جلاو تو بجلی نہیں چولان جلاو تو گیس نہیں شہری سردیوں میں بھی تباہ نائی کے بہران سے سخت پریشن مختلف علاوکوں میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانی الارٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہریوں کو معمولات زندگی چلانے میں شدید دوسواری سردیخی شدت میں اضافے کے ساتھ شہریوں نے لنڈے بازار کا آرخ کر لیا جیکٹ جرسیاں بورد دستانیاں اور جرابوں کے سٹالز پر شہریوں کا رشتہ شہری لنڈے بازار میں بھی مہنگائے کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہتے ہیں کہ سستہ لنڈا بازار بھی اب سستہ نہیں رہا مہنگائے نے یہاں بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں سردی کے ساتھ خوش میواجات کی مانگ میں اضافہ مہنگے میواجات عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے لگے چلغوزہ پندرہ ہزار کاجو اٹیس سو روپے کلو فروخت اکھروٹ چھتہ سو بادام چھبیس سو سے باتیس سو روپے کلو تک فروخت شہری کہتے ہیں کہ مہنگے چلغوزے اور کا جو صرف دیکھے جا سکتے ہیں کرونا کے نائے وارث کے خطرہ ملک بھر کے ائرپورٹس پر کرونا کی سکرننگ دوبارہ شروع سی اے حکام کا کہنا ہے کہ تمام بیل اقوامی فلائٹس کے دو فیصد مسافروں کی سکرننگ کے ایک کم فوری نافذل عمل ہوں گے ائرپورٹس پر دن میں کم از کم ایک مرتبہ مسافر لانچ میں سپری کرنے کی گورنر پنجاب محمد ولیقل رحمان نے سرکاری ملازمین ترمیمی آرڈیننس دو زیادہ تیس جاری کر دیا آرڈیننس میں سرکاری ملازمین کی پنچن سے متعلق شک میں ترمیم کی گئی کنٹریبیشن پنچن سکیم کے تحت حکومت اور سرکاری ملازم دونوں پنچن اکاؤنٹ میں حصہ ڈالیں گے گورنر پنجاب نے بطورپن چانسلر موسیب انیورسٹیوں کے سنٹیک ڈیٹ میمبرز کی نامزدگیوں کی بھی منظوری دے دی یہاں پہ بینک آف پنجاب کا ایک چھوٹی سی سا برانچ بھی بن گئی اندر اور اگلے جو آفیسز بننے اس میں نادرہ کا بھی آفیس بنے گا ساتھ فرس سے اب تک دو لاکھ اکیس ہزار ای ریجسٹرییاں ہو بھی چکی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تمام رشوت والی جو شکایت ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تمام شکایت ختم ہو جائیں گی بکوز یہ ہر چیز سامنے ہے جہداد پہ دو نمبری اپنی چلے گی ایل ڈی اے پلازہ میں ای ریجسٹری مارڈل سنٹر کا افتتہ مارڈل سنٹر میں پنجاب بینک کی برانچ بھی قائم حزیر اعلیٰ موسین نکوی نے ای ریجسٹری مارڈل سنٹر کا افتتہ کیا میڈیا سگفتوں میں کہا ای ریجسٹری سے رشت لینے کے شکایت ختم ہو جائیں گی پنجاب میں گیارہ ای ریجسٹری سنٹر بنایا جا رہے ہیں سکولوں میں چھوٹیاں بڑھانے کا بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نا کتار نا انتظار آپ ڈرائیونگ لائسنس کی جدید تجدید گھر بیٹھے کریں آن لائن سرویسز میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے لائسنس کی آن لائن تجدید شروع آن لائن سرویسز سے ختمت مراکس اور دیگر ٹرائفک دفاتر کے رشت میں کمی آئے کی ریلوین ڈیزا میں قدم توجہ اور مبینہ غفلت لہور ریلوی سٹیشن پر لگے سیسٹی وی کیمرے خراب کیمرے خراب ہونے کے باعث مسافروں کا گمشدہ سامان ملنا بھی مشکل ہو گیا مختلف پلیٹ فارمز پر لگے سنتالیس کیمرے میں سے چھتیس سے زائد خراب قائم مقام امیری جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی زیر سردانت جلاس انتخابات کے دیانے سے متعلق تباطل خیال لیاقت بلوچ کا کہنا ہے آٹھ فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے جماعت اسلامی بھرپور نداز میں مہم انتخاب بھی مہم چلا رہی ہے لاہور جم خانہ کے سالان انتخابات دوہزار چوبیس کے حتمی نتائج کا اعلان سلمان صدیق گروپ کا پینل ایک بار پھر کامیاب کل دوہزار چار سو اٹھرٹ ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ اکیس ووٹ غلط قرار پائے سلمان صدیق اکہزار چار سو اکتر ووٹ لے کر کامیاب قرار مسمال ریمان اکہزار چار سو اکاسی ووٹ لے کر کامیاب قرار خاتون امیدوار سمیرہ نظیر صدیق کی اکزار تین سو چو والیس ووٹوں کے ساتھ کامیاب قرار پائی لاہور نیوز نے جم خانہ الیکشنز کے نتائج حاصل کر لیے لاہور پر سٹیشن کے سالان انتخابات میں تیرہ جنوری کو ہوں گے پالنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا لاہور بار کی مختلف نو نشستوں پر چھتی سمیدوار مدہ مقابل ہوں گے صدر کی نشست کے لیے عدیب اسلام خورم رفیق شاہد اور منیر حسین میں مقابلہ ہوگا انجور سنٹر پنچاب کے چھبیس پرکا انوگشن کی تقریبات جائے دوسرے مرحلے میں دو شبوں کے مزید چار سو اسی طلبہ کو ڈگریوں سے نوازہ کیا وزیراعظم کی مشرید ڈاکٹر سیدہ آرفہ کی بطور میں مانے خصوصی شرکت تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاستانوں کو ایک نوپک ڈیولپنٹ کے بجائے سوشل ڈیولپنٹ پر توجہ دینے چاہیے دنیا میں کرز مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں